لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کے لئے قرآن پاک کا کچھ حصہ زخیرہ کرلو اس لئے کہ جس گھر میں قرآن کی ترابت کی جائے گی وہ گھر والوں کے لئے مانوس بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بڑھ جائے گی اور اس میں مومن جن رہائش اختیار کریں گے اور جب اس گھر میں ترابت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بھی کم ہو جائے گی اور اس میں کافر جنات بسرہ کریں گے اسے تاریخ ابن نجار میں نقل کیا گیا ہے